مفتی صاحب اس حدیث پاک پر اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے پھر آپ کو اللہ نے لباس بشریت میں دنیا میں بھیجا اصل میں آپ نور ہیں آئے بشر کا لباس پہن کر ان حدیث کے ظاہر پر اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور اور نور ہے اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو لباس بشریت میں دنیا میں بھیجا ہے مولی صاحب اس من گھڑت روایت پر اعتبار کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیں کہ پوری کائنات اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے پھر مختلف لباسوں میں اس دنیا پہ آئی جب اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا اور وہ نبی اصل میں نوری ہیں لباس بشریت کا پہنا تو جب نبی کے نور سے پوری کائنات بنی تو اب جو کائنات میں جو کچھ موجود ہے درندے پرندے ہیوان انسان جن شیطان جو کچھ موجود ہے وہ اصل میں کس نور سے بنا تھے اللہ کے نور سے نبی کا نور نبی کے نور سے کائنات کا نور تو پھر کائنات بھی بظاہر لباس پہنے ہوئے ہیں حقیقت میں کائنات نہیں ہے حقیقت میں وہی ہے ایک صوفی صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ میں لکڑی جلاو لکڑی پہ کپڑا باندھو اس میں تیل لگاؤ آگ لگاؤ جب آگ جل جائے تو اس کو زور سے گھمانا شروع کر دو جو فرنٹ پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے اس کو ایک دائرہ نظر آئے گا لیکن حقیقت میں دائرہ اگر ہاتھ روک لو دائرہ غیب ہو جائے گا لیکن سپیڈ سے گھمانے کی وجہ سے دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا جو دائرہ حقیقت میں ہے نہیں ہے گھمانے کی وجہ سے دائرہ بنا ہے بس یہی مثال ہے اس کائنات کی یہ کائنات نہ اللہ کی عین ہے نہ اللہ کی غیر ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھیں اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں آگ دکھائیں شولہ من گیا ایک شولہ جموالہ آپ کے پاس ہے اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرہ میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا نظر آ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے بس کسی درجے میں یہ کائنات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وجود صرف اللہ کا ہے بھائی یہ عقیدہ تو صوفیہ کا ہے بہتد الوجود کے قائل کا ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ہر چیز ہی اللہ ہے ادھر دیکھوں تو ہی تو ادھر دیکھوں تو ہی تو مسجد میں تو مندر میں تو میں خانے میں تو محیدین ابن عربی کہا کرتا تھا بندہ خدا ہے خدا بندہ ہے مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لئے آئی ہے یہ کفر تو ان ظالموں کا ہے جو ہر چیز کو اللہ سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا بندہ ہی خدا ظاہر ہے ایک صوفی صاحب کے پاس ایک شخص آیا ایک پلیٹ میں حلوہ لایا ایک پلیٹ میں گندگی لایا اور کہا جب ہر چیز ہی وہی ہے ساری کائنات وہی ہے بس دیکھنے کا فرق ہے تو یہ بھی کھا کے دکھائیے اور یہ بھی کھا کے دکھائیے صوفی صاحب نے بشکل مولوی حلوہ کھا لیا ابن الوقت کے مقام پر فائز تھے اپنی شکل کو خنزیر کی شکل میں ڈھال لیا اور خنزیر بن کے گندگی کھا گیا اور کہا یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے ہر چیز ہی وہی ہے تمہاری آنکھ کے اندر فرق ہے تم دیکھ نہیں سکتے تو بھائی یہ عقیدہ اسلام نہیں ہے یہ عقیدہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ کفر ہے تنکر خیر امت اخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن انکر وتؤمنون بالله